اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں قروتریند حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز دائیڈ ہر طرف مہنگائی کی پکار ہے بجٹ آنے سے پہلے اشیخ رنوش کی قیمتوں میں خوش شبہ اضافہ ہو گیا ہے اور آج کی تازہ ترین خبر کے مطابق بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو ارپیکہ مل رہا ہے بلکہ لاہور کے بعض مقامات پر یہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ تقریباً گیارہ سو ستر اور گیارہ سو اسی کا بھی مل رہا ہے اس تمام سر صورتحال کے اوپر عوام کا کہتی ہے عوام کی کیا رائے ہیں آئیے ذرا یہاں پر جانتے ہیں السلام علیکم دیکھیں آٹا تو آنٹی ہر گھر میں روز آنا گنتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں دو وقت کی روٹی تو پکتی پکتی گیا اب یہ دو وقت کی روٹی پکانا مشکل ہو گیا ہے بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو رپیکہ ہو گیا ہے ہاں جی کیا کرے گا غریب آدمی کیا کرے گا غریب آدمی یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر میں خود نوک رہے ہیں لیکن یقین کریں کہ وہ بیچاری روز روتی ہیں کہ کہاں سے اوپر سے بجلی کے بیل اتنے مہنگے ہیں آٹا اتنا مہنگے ہیں اور گھی کو لے لے آؤ گھی نے تو دھومی مچا دی ہے کبھی زندگی میں تین سو رپیکہ ڈالٹے کا تھیلہ تو بس تفہار وہ اتنا مہنگے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی اور جو غریب ہیں بیچارے وہ جن کے گھر میں دو ٹائم صرف روٹی پکنی ہے چاول کا تو سوچ ہی نہیں سکتے تو وہ کہاں سے خریدیں گے بڑی مشکل ہے تو یہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ہمارے عزب وہ نماز شریف کا دور پہ نہیں عمران خان صاحب کو اپنے بیان دیکھا بشتے دونوں نے کہا کہا وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بہت راتوں کو نیند نہیں آتی ہاں جی اس لئے نہیں آتی نا کہ مہنگائی خود ہی کرتے ہیں بیڑا غرق کرتے ہیں عبام کا اور غریب عمران رونے پہ مجبور ہیں اس وقت اور یہ جو ہمارے نماز شریف کا دور تھا بہترین دور تھا اور ابھی بھی اللہ کرے وہ ہی آجائے انہوں نے تو بس بہت خراب کی ہے اور جو نوکر لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ جو رو کے سوتے ہیں رات کو اس کو کیا دعائیں دیں گے اللہ ان کو حدایت دے دے اور اپنی عبام پہ اللہ خوددارہ تر سکھائیں آپ یہ گھر میں کتنا آٹھے لگتا ہے مہینے کا ہمارے تو فیملی چھوٹی ہے نا تو تقریبا دس کلو لگتا ہے لیکن یہ جو میری ماسی ہیں ان کا روز کا بیس کلو کا یعنی کہ ایک ماسی ہے اس کے دس بچے ہیں اب اس نے بیس کلو کہتی باچی دو دن میں کھاتے ہیں ہم اتنہائیں بڑھانا پڑتی ہیں لیکن ان کا کچھ بنتا ہی نہیں ہے تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں خان صاحب آپ کو کیا لگتا یہ صورتحال کیسے کنٹرول ہوگی ان کو چاہیے نہ کہ اپنا یہ جو انہوں نے اپنے نمائندے چھوڑے میں ہیں ان کی کوئی کلاسیں لیں ان کو پوچھ کیچ کریں کوئی سوچے تو صحیح آپ خوش ہے تبدیلی سے نہیں ہم بالکل خوش نہیں ہیں اور ساری دنیا پر یا پاکستان میری تو بانجیاں کینیڈا میں ہیں انہوں نے کہا تھا بڑی زبردست تبدیلی پاکستان میں آئے گی آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بیڑا گھرک ہو گیا سالے بہت شکریہ آپ کا بڑے اچھی اپنے بات کی آئیے آگے بڑھتے ہیں ان سے زرہ بات کرتے ہیں سلام علیکم چاچا جی چاچا جی چاچا جی چاچا جی پھال کو سستا ہوا ہے پھال اللہ دنیا پھالے کے مران ہنگا زندہ بات اچھا کیوں زندہ بات کیس سنس میں مطلب زندہ بات ایک دب پانچا پھال کے پانچا اچھا اتنی باریاں اتنی باریاں لاگیاں اچھا اچھے تیو اگلی باریاں پھر شہر مران خان اچھا امران خان شہر روک گیا اچھا کیلہ سستا ہوا ہے کیلہ سستا ہوا ہے کتنا سور پہتے کہ لو اللہ تیرا شکر ہے لاک لاک سور پہتے اللہ تیرا شکر ہے لاک 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 آپ خوش——ے ہو جانا mere ڈسین آپ کا پتہ نہیں آپ میں ب 역رحہ سرے پر لکھائے ڈکاپ آہ اے جُس نےی پڑی ایک ہوجود نہیں اس میں پھر لکھڑے آ کھان دن century یا میں competencyOkDan. وہ جان کو دیکھنے جان آئی کام ہوگیا مہار گئی سانی کھوڈائی ہڈا ہے کھوڈائی مہار گئی سانی کھوڈائی تو 80 ڈ�ğ 24 بہر اگلی دفعہ عمران خان کو دیکھتے ہیں اگلی دفعہ عمران خان کو دیکھتے ہیں بہنگاہی اتنی ہے ان کو احساس ہے ویٹھن جاتے ہیں بہنگاہی کھیا کہیں گے موڑی پاکستان ہے بہنگاہی کھیلہ نیچے آگئے مجھے آپ شکر ہے کہلہ نیچے آگے ہے کہلہ نیچے آگے ہے پورے رمضانوں میں ہم نے دائی سور بے درجن دی ہے آئیں جی آئیں آگے چلتے ہیں آئیں جی ادھے چلتے ہیں چکن کی بھی کیمتیں تھوڑی سیاں نیچے آئیے بھائی السلام علیکم یہ ابھی آنٹی جا رہی تھی اسی ربے کلو آٹا لے کر کیا کرنا ہے بھائی آٹے کا آٹے کا تو پسا نہیں ابھی تو چکن بھی بہت مہنگا ساڑھے چار سو سے نیچے آیا یہ کم سے کم دو سو سوا دو سو ہوگا پھر کام پلے گا کوئی چل رہا ہے کام شام چل رہے کی نہیں کاروبار میں ابھی انکل کہہ رہے تھے وہاں پر فلول انکل کہہ رہے تھے اگلی واری پھر عمران دی اگلی واری پھر عمران دی آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ تو لہور والے کہتے ہیں اگلی واری پھر شیر شیر دلی آری نا دلی آری سب کا محسوس ہو رہی ہے یہ کیسے کنٹرول ہوگی میں گئی یہ تو اسے چاہیے نا عمران خان صاحب کو پھر کنٹرول کرے جون سی چیزیں وہ سب سے مہنگی کری جا رہے ہیں فلار بیلز ان کے کنٹرول میں نہیں شکر ملے ان کے کنٹرول میں نہیں سبزیاں ان کے کنٹرول میں نہیں پھل ان کے کنٹرول میں نہیں چکن کی کیمت ہے تین مہینے سے ان سے کنٹرول میں نہیں آری کرنا کیا بھائی ساڑھا چار پاس یہاں آپ کی شکر میں بھی بات کرو گا میری اللہ کرے میری بھی شکر پہ لوگ اللہ کرے اللہ کرے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں صرف ایک اتباق پہنڈ رہی تھی آج تالہ ملے شکر ملے کہاں سے لگ گئی ہیں وہ اس لیے کہ وہاں سے صرف مشینری آتی تھی اسے وہ سکریات شو کر کے لگاتے تھے جہاں آکے وہ شکر ملے لگ جاتی تھی تیرہ شکر ملے ہیں نیا نواشی کی جانہ شکر ملے ہیں ہمارے وہ جو چیزیں چینی دنے نینا سی مہنگی نواشی ریزہ دور چینی نہیں سی مہنگی اے ہونہ چینی جڑی ہے مہنگی کی تھی نواشی ریزہ دور چینی پہلے میں نے اداس آٹے کی بات کرے ایک کرے ناں ایمراہ 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 آتے سے آہ دے آٹے کی بات کرنے آتے آتہ آٹے ہوا ایمراہ ایمراہ ہاں ہو چاہے میرا اپنا کچھ بہت ہو میں ان کے خلاف یہ اچھی آتا ہوں یہ اچھی حال لگا رہا ہوں میں ہمیں اچھی حال لگاتا ہوں اور آپ کیا کہتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ سب بولتے ہیں لیکن کوئی بھی اس طرح سوچ نہیں لے گیا تھے جب ہم پندرہ آزار روپے کماتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آٹا پینتہالیس پچاس روپے کا تھا لیکن اب شکر ہے اللہ کا ہم پچیس تیس کمارے ہیں چیس کے پاس جا رہا ہے چیس کے پاس شہرمن سیرٹ کے پاس چیس کے پاس یہ اس میں کیا ہے یہ اس پیار ہے ان کو بیچ دا ہوں کہ آپ کھر میں نے اب ہم کمارے شکر اللہ کا جب پہلے لیکن بھائی لوگ کمار پیتہ نہیں رہنا وہ بات نہیں ہے کیوں نہیں کمارے اس در تو بھی کڑے سب کمارے یہ چکر پہدر آبیتا ہے یہ مرگی دو سو کا بیچ رہے ہیں پہلے دو سو کا بیچ دیا تھا ہے چکر بھی چکر 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 مہنگی ہوئی ہے آپ کی سیل میں کتنا فرق پڑا ہے آدو 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 سیل اس کی ہم خود بھی کام کرتے ہیں ٹھیکی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی لوگ کام کرتے ہیں بات پہلے ہم پندرہ ہزار کماتا تھا ٹھیکے آٹھا پینتالیس چالیس ملتا تھا اب ہم کمارے پچیس تیس ہزار مہینے کا ٹھیک ہے تو بھی آٹا چاہی جتنا بھی اگر ہم ہماری اوپر ہم سٹرگل نہیں کرے گا ٹھیک ہے تب یہ ملک آگے نہیں جائے گا تم اب اب آپ بہیندے کا کتنا کمار ہو یہ ان کے ساتھ ہیں ان کو مال آتا ان کو محسوس نہیں ہوتا مال جب نہیں آتے نہیں نہیں اپنی بات کرتے ہیں ابھی ہم دیری لگا کے ہم آتے شکر ہے ہم اس واسطے جیرے ٹھیک ہے اس میں سے جیرے چلو کوئی بات نہیں سال لگ جائے دو سال لگ جائے پانچ سال آور لگ جائے لیکن یہ ملک تو ایک جگہ پہ جائے ملک ایک جگہ پہنچ جائے گا ملک ایک جگہ میں جا کے پہنچ جائے گا گیارہ سر پہکلو آٹے کے ساتھ اگر اصل میں یہ کسور جو ہے سارا حکومت کا چوڑوں کا نہیں ہے ہمارا بھی کسور ہے وہ اس لیے کہ اگر ہماری پوری قوم روزے رکھتے ہیں ہماری پوری قوم سات دن یہ گوشت کانا بند کرنے گوشت کانا بند کرنے گوشت کانا بند کرنے گوشت کانا کھاتے ہی نہیں بھائی آپ بتائیں آپ بتائیں آٹے کے پر ہم بات کر رہے ہیں میرے گوشت کانا بند کرنے گوشت کچی ہو گئے گھر سیکس 1970 آلے کماری جس رکھتے ہیں آٹے کے ہماری پوری قبض فeremony روٹی ب物 لوگ Co کا ساتھ ہے جن معنی روٹی بھی کٹی ہے مہاشات کنز حسب گریب بس دور دن میں دو روٹی کھا رہا تھا وہ ایک روٹی پر آگیا ہے آٹا نیچست ہو رہا کیا کرے گا اس لیے وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے تاکہ جلدی ختم ہو جائے نہ یہ شور پڑے نہ یہ لوگ دوبارہ باتیں کریں اور یہ مغائی بہت زیادہ ہے لوگ جو ہیں وہ گریب پس رہے ہیں اس لیے برہ مربانی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مغائی کو کم کرو مغائی کو کم کرے آنٹی آپ کی بھی آپ کی کے ریکویسٹ ہے آپ کی مغائی آیا مغائی ہاتھا سے مغائی کوئی چیز نہیں ساستی سب کے اپنے 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 ریٹ لکھیں وہی نا تو انو امران خان کے ملگ دے نا کی فائدہ بیٹا فائدہ تسی دسو نا تسی دسو فائدہ آٹا تسی لے دا ہے لیتا آٹا کی وی ملتا ہے ریٹ کی آٹے دا ایک ہزار ساتھ روپیہ ایک ہزار ساتھ روپیہ ساتھ روپیہ کوئی اپنا دے لیا جی ساڑھے آٹھ سو اچھا ساتھ ساتھ روپیہ اچھا اور آٹا بے کل چنگا نہیں ہے سکیہ روڈگا پیسی آٹھا ایک کو تلکہ ہے کوئی تلکہ نہیں ماجی ہے لکن بماریا کیوں نہ لگا اسے جاڑا بماریا نے ایتے پہ کوئی تلکہ ہی نہیں ہویا ہاں جی ٹھیک ہے مغائی بہت زیادہ مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے جی ہونے چاہیے جی کون کرے گا کنٹرول ہونے کی باتا کون کرے گا ہاں کی کرے گا ماس کیوں ہی لگایا آپ نے ماس نہ بھول گئی ہوں چلے جی بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہماری ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں آٹے کے بڑھتی ہوئی قیمت کے حوالے سے چککی کا آٹا اسی روپے کلو مل رہا ہے نورمل آٹے کی قیمت یہاں پر ساٹھ روپے ہے تقریباً ایک ہزار ساٹھ روپے کا بیس کلو کا تھیلہ ہے جبکہ اکثر مقامات پر لاہور کے گیارہ سو روپے کا بھی آٹا مل رہا ہے بیس کلو کا کہیں پہ گیارہ سو اسی کہیں پہ گیارہ سو ستر کا مل رہا ہے تو یہ صورتحال یہاں پر دن پہ دن عوام کے لیے بہت زیادہ الارمنگ اور پریشان کن ہوتی جاری ہے کہ عوام کو اب یہاں پر دو وقت کی روٹی لٹریلی اپسستی نہیں ملتی ہے اس ساری صورتحال کے اوپر عوام کے کہتی آگے زیادہ جانتے ہیں سلام علیکم بھائی آٹا مہنگا ہو گیا ہے یہ آٹا اب یہ ہے کہ اب سونے کے باو آٹا مردہ میں یہ پوزیشن ہو گی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ ذریعی ملک ہے دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آٹا جو نا باہر بیٹھ ہیں اب یہ پوزیشن آگیا ہے کہ ہم باہر سے مغوا رہے ہیں اور پاکستانی عوام کو آٹا لینے کے لیے اتنی مشاقت کرنی پا رہی ہے کہ بارہ سو روپے بیس کلو آٹا کا دہلا بارہ سو روپے میں میر رہا ہے یارہ سو بارہ سو جہاں جہاں کسی کا دعا لگتا ہے دے رہا ہے ایڈمیسٹریشن نکام بالکل بالکل نکام حکومت ہے یہ کہتے تھے ہمیں لیکن میں باہر سنے نا حکومت تو اس دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس دفعہ گندم کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے گندم اچھی ہوئی ہے مطلب اتنی زیادہ باتیں ہوئی تھی یہ صرف باتوں کی یادتا ہے جی یہ دیکھیں کہ میڈیا پر آگے ہمیں کہہ رہے ہیں جی ہماری اس دفعہ پر جونا گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہوئی ہے اور یہ بلکل ہی جھوٹ بور رہے ہیں آکے لوگوں کو بیوکو بنا رہے ہیں جیسے انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہوگے کہا کہ جی جو کردے لے گا وہ جھوٹا آدمی ہے ہم خود کشی کر لیں گے بیلد جلا دیں گے اب دیکھیں ہمیں یہ بجلی کے بیلد دیکھنے آپ اب یہ وقت آگیا کہ جہاں پی جونا غریب آدمی کا جو تین ہزار پہ بھی لاتا تھا وہ داد داد بڑا بڑا آگے ذرا پڑھتے ہیں اسلام علیکم بچے پاتا کتے لگتے ہیں مہینے کا گھر میں مہینے دا بھی کلوہ سنگ 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 روٹی کھائی دی اچھا آمکہ جو کشمیری روٹی بھوٹی کھانے آجیں تھوڑی تھوڑی کھانے بھوٹی کھانے آجیں تھوڑی کھانے آجیں تھوڑی بھوٹی کھانے آجیں تھوڑی آجیں تھوڑی کھانے آجیں تھوڑی کنڈیشن ہے کہ پنجاب کنک ہوئے پاکستان کنک پیدا پر زیادہ ہوئے تک سر بکتار سستے داما جبار دے ملکان جو تو تو مینگی لیا آنتے فرمینٹی سانو سم کوئی ملنا ہے نا میرا جی دو بیٹے نے ایک بہو ہے تمہیں بانجے بندے ہیں ہاں سانو مجھو بوری ہے کہ ساتھ ساتھ بھوٹی چیزیں چکیاں لیکن میری بات سنینا چلیں آپ کی تو فیملی چھوٹی ہے تو آپ کو مہینے کا بیس کلو آٹا بھی لگ جاتا ہے لیکن جن کی فیملی بڑی ہے جن کے گھر میں آٹا نون آف راد ہیں کھانے والے ان کے گھر میں صبح کے ٹیم بریٹ کا تو ناشتہ نہیں ہوتا ظاہری بات ہے انڈی بندے پراتے بندے ساتھی روٹیاں ساتھی روٹیاں تو ان کا سر بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے وہ کیا کریں گے وہ وزیراعظم روان گیاں کندہ سی کہ میں ناہی ہوئے کہ گے دے وزیراعظم چھوٹا ہے فلانے کی مہین گی دے وزیراعظم چھوٹا ہے ان کو ان کو چھوٹا ہے نہیں 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 بات ستو ان کا احساس ہے انہوں کا ان کا جب ہی بیو خطاب آیا ہے کتنے افراد ہے آپ کے گھر میں میرے گھر میں بھی پانچ افراد ہے کہتنا آٹا لگتا ہے تیسے کلو آٹا لگ جاتا ہے لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ یہ گندم کی ریکار اے وہی ہے وہ عبدالعلیم خانے خریدی ہے انہوں نے یہ کرنا اب یہ یہ ان سے مارے جان چھڑوا دیں یہ ان سے اس قابل نہیں ہے میں گائی اتنی ہے یقین کریں ہمارے پاس دیکھ لو کسٹمر نہیں ہے مارکٹوں میں کیسے خریدے گا کوئی کیا چیز خریدے گوش انہوں نے مہنگا کر دیا وہ بڑا گوش ساتھ سورپے کے لوگ ہو ہوا ہے سلام علیکم میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک آٹی کی بات نہیں ہے بہت سری چیزیں ہیں جو کافی تیزی سے بڑی ہوئی ہیں تو غریب اپنی کے لیے کافی مشکل ہے میں ریڈی لگاتا ہوں اچھا میرا بیٹا وہ بیمار رہت ہے ٹی وی ٹائی فیڈ ہوا ایک سی ٹھیک بہرہا ہوا تو میری وہ جو آئے وہ بھی شکر کے مریض ہیں تو قرائے کا مکان میں رہ رہے ہیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سری چیزیں ہیں یہ کارٹے کے علاوہ بھی اور چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہم لوگوں کی سبزی ڈالیں ہوتی ہیں ہم مرگی گوشتوں نہیں کھا سکتے چیزیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے اب جو یہ چیز تو آم اپنی گریش کھاتا ہے لیکن میری بات تو سنے نا سر میں یہ کہہ رہی ہوں بے شک ہر چیز بہت مہنگی ہے لیکن دال پکائیں روٹی سبزی پکائیں کھانی تو روٹی کے ساتھ ہے چاول تو نہیں بکتے آپ کا پتہ ہے اچھے چاولوں کا کیا ریٹ ہے ایک سو پچھتر پہ کلو اچھا چاول ٹوٹھا چاول ٹوٹھا کلو مل رہا ہے کون لے گا ایک سو بیسو پہ کلو ٹوٹھا چاول بیٹا یہ بات کہا رہا ہوں کہ اگر آپ وہ جو چیزوں پہ بھی اس کی اوپر نظر ڈالے کاٹھا ہے کہ نہیں ہے اور بھی چیزیں جو استعمال سی بات ہے اب غریب اپنی کے لیے جو سب سے جو اہم چیز ہے وہ دال ہے سبجی ہے نا وہ گوشت نہیں کھا سکتا مرگی مہنگی یہ وہ بھی نہیں کھا سکتا جو یہ چیزیں یہ تو آپ غریب سے گریب آپ نے کھاتا ہے میں لگانے والا آپ نہیں ہوں اور میں دن میں پانٹھے سو روپیہ پانٹھے سو روپیہ کماتا ہوں میرا خرچہ کتنا ہوں سات ہزار کا کرائے کا مکان ہے میں جو رہتا ہوں واشر آپ اگر پانٹھے سو روپیہ کماتے ہیں سر تو آپ کو تو تین سو روپیہ کی ایک کھیلی تو تیل کی آتی ہوگی بلکل آتی ہے تو میں تو بہت مشکل ہو گیا اور میں دعائی لینے جانے دعائی بھی تری مہنگی آپ نے آٹے کی بات یہ میں ہے اور چیزوں کی بات یہ ہے آٹے کے لائے اور بھی چیزیں یہاں پر بڑی مہنگی ہے کافی مشکل حالات ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے گریبوں کو یہ بات تو کرتے ہیں مگر اس کی اوپر عمل کوئی بھی نہیں کرتے ہیں آگے بڑھ کے کچھ مزید ذرا یہاں پر گفتگو کرتے ہیں آٹے کی قیمت میں یہاں اضافہ ہو گیا سلام علیکم آٹا مہنگا ہو گیا بھائی 1100 روپیہ کا آٹا پی جان عمران خان صاحب جس چیز کا بھی ایکشن میں لے گنا وہ ہمیشہ انشاءاللہ وہ مہنگی ہوگی انشاءاللہ تو ساتھ نہ لگا مجھے پتہ نا اس کا جتنا بھی مجھے کوئی بھی چینی کا لے لے چاول لے لے پٹرول لے لے کوئی بھی آپ چیز لے لے جس کا عمران خان صاحب نے ایکشن لیا ہے وہ ریڈ اوپری کیا ہے اس سے میں یہی کہوں گا عمران خان صاحب آپ کی بہت میر بنی اب کسی بھی چیز کا ایکشن نہ لے کیونکہ اس کے آواز کی بات نہیں ہے آپ کے گھر میں کتنا آٹا استعمال اپری ساتھ لے ہمانشاللہ میرے گار میں بانس جی ہیں چھے بھائی ہے میرے بابی ہے بھی پانچ بابی ہے بچے ہیں بائیس افراد ہے گھر میں ماشااللہ ماشااللہ تو یہ بائیس افراد کے لیے آٹا کتنا لگتا ہے کم سے کم چار دن بعد دیس کلو لگتا ہے لگتا ہوگا بلکل لگتا ہوگا چار دن بعد دیس کلو تو اب یہ تو آٹا میرے بھائی گیارت سور پیکا ہے کبھی کسی جگہ تو یہ کیسے افورٹ کیسے کر رہے ہو آٹا بس آپ کے سامنے میند کر کے کر رہے ہیں لیکن اگر امران خان پر کہیں گے تو یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے یہ میں اس کا پرسو انٹرویو سن رہا ہوں کہہ رہا ہے جو حکمران ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے یہ حکمرانوں کی وجہ سے تین سال ہو گئے کیا یہ حکمران نہیں ہے اس کو یہی نہیں پتہ میں حکمران ہوں جو بھی چیز دیکھ رہا ہے پچھلے حکمران غلط ہے پچھلے حکمرانوں یہ کر دیا ہے وہ پچھلوں کو چھوڑ دو یار تو آج دیکھ تو خود حکمران ہے کیا کر کے رہے تو چلے جی بائیس دی گھر میں ہر چار دن بات بھیس کو آٹا لگتا ہے اور یہ کینے لگتا ہوگا سامنے دکھوں بھائی ان کے تو گھر میں ماشاء اللہ بھرا 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 گھر ہے کرکٹ ٹیم سے زیادہ لوگن کے گھر میں 22 لوگ رہتے ہیں اور بھیس کو آٹا لگتا ہے ماشاء اللہ ہر چار دن بات آپ کے گھر میں کتنا آٹا ہم آٹھ یا ماشاء چھے بچے میں نے دو بھی آٹھ یا تو ریلو ملادوں میں پنچھر لینے گیتھم ہے اچھا ریلو ملادوں پنچھر پہلی کو ملتی ہے پہلی ساتھ ری کو ملے گی بتایا پینشن پہلی سرکاری ہوتی مہینے کی مہینے آتی پہلی پہلی کو آنی کیا یہ نا آبکہ ساتھ ری کو آئے گی یہ بینک والے اپنا کاروبار کرتے ہیں اچھو آپ لوگ آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں مہینے پوشن دیا میں своим حمض� Noah سے ناد کاروبار کرتے ہیں اب ساتھ دن تک جی اپنا کاروبار ہوتا ہے بینک والے پہلے کو پینشن لگیں کی میں پھلے سال عمران خان نے کشنڈ دیاع میں وہیں مزدوروں کو پھلے سالț گا جی هم найдہ بے کے مرگی آ میرے Memory치가 رکای مرگی یا جا استر Xu بے کو مرگی مرگی آمتی تھی کہتے ہے ساڑے چار ص Kell کلو مرگی ہے اب کون سے ہم تشوار کیا رہے ہیں میران کا بھیج رہا ہے ابھی ہم ایک سٹور کے بار موجود ہیں اور یہ دس کلو آٹے کا تھیلہ یہاں پر پانسو پانتالیس روپے کا ہے ذرا ان بھائی سے ہم یہاں پر جانتے ہیں کہ آٹے کی قیمت پر کتنا اضافہ ہو اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہ بتائے گا کہ پہلے چینی اور اب آٹا کتنا اضافہ ہو ہے آٹا میں پہلے ایک اٹھ سو ساٹھ روپے کا تھا آپے ایک ازار سی روپے کا ہو گیا تقریباً دو سو بیس روپے بڑھے ہیں رمضان کے بعد دو سو بیس روپے بڑھے ہیں رمضان کے بعد دی بیس کی لوگتہ لے گئے آچھا تو تقریباً گیارہ سو ہی ہو گئے نا ہاں گیارہ سو ہو گیا کیا وجہ کیا ہے بڑھنے کی وہ کہہ رہے بیچے گندم بڑھ گئی ہے گندم کا ریٹ پڑھ گیا لیکن وہ تو کہتے ہیں بھائی زبتوں کو کہتے ہیں تو گندم کی یہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ رمضانوں کے بعد دو سو بیس روپے بڑھا ہے یہ کسی حکومت کے بندے کے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ دو سو بیس روپے کہ یہاں بڑھا ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے یہ نہیں کسی کو نہ پتا ہو یہ ہوئی نہیں سکتا ہے یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے ہر کسی کو پتا ہوگا ہے جو نہیں پتا ہوگا اس سے اب لوگ یہاں پر آرہے ہیں آٹا لینے کے لیے قوت قرید کتنی لوگوں کی کچھ لے جاتے ہیں کچھ لے جاتے ہیں تھوڑا دے دو پانچ کلو دو کلو چار کلو ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تکان دار رہے ہیں کہ رمضانوں مبارے کے بعد سے لے کے اب تک تقریباً دو سو بیس روپے کا اضافہ ہوا ہے بیس کلو آٹھے کی تھیلے میں اور یقیناً ان کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ اضافہ یہاں پر ہوا ہے یہ کچھ مزید لوگ بیماریاں پھیل گئی ہیں جینا مشکل ہو گیا با جی میں بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوس نائٹ اب بھی ہم دوبارہ سے آٹے کی سرح بات شروع کرتے ہیں آنٹی پہلے آپ سے بات کر لوں کیا کرنے آٹے کا آٹا سستہ ہونا چاہیے غریب وہاں بھوکھی مار رہی ہے اور کھانے پینے کی پریشانی اور آمدن کی کمی ہو گئی ہے کیا اس کا نام کے جینا مشکل ہو گیا بیٹا بیماریاں پھیل گئی ہیں چھوٹے بچے کو جی رات کا بچہ پہلا اس کو بھی بتا لگیا کہ جینا مشکل ہو گیا با جی وہ کہہ رہے جینا مشکل ہو گیا عزت دار کے لیے بہت مشکل ہو گیا عزت دار بندے کے لیے روٹی کھانے کیا صحیح کہہ رہے ہیں اتنی مہنگائی ہو گیا گریبوں کے لیے سوچنا چاہیے مران خان صاحب کو سوچنا چاہیے گریبوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے بل بھی اتنے زیادہ آرہے ہیں بجلی کے گیس کے کیا ہاں جائیں کیا کریں ہم گریب آدمی ہم نے وہ ڈال کے غلطی کی آٹا مہنگا ہو گئے سارا کچھ مہنگا ہو گیا مران خان صاحب سو ادنی ساڑا کچھ سوچنا آپ تعلیہ بجاتی رہ جائیں گی تو اور کیا کروں پھر تعلیہ بجاتی رہ جائیں گی مران خان صاحب کو کہہ رہی ہوں کہہ کے جائنا تو بارہ صحیح سے تو کہہ کے جائیں نہیں چلے جی آئیے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے ذرا مزید گفتگو کرتے ہیں اچھا جی خاتون بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا یہاں پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم علیکم اسلام ابھی وہ پیچھے بجے بھائی بتا رہے تھے کہ اتنا زیادہ مہنگا آٹا ہو گیا ہے کہہ رہے گھر میں لوگ زاتے ہیں ہر چار دن کے بعد بیس کلو آٹا لگتے ہیں تو یہ بتا ہے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ذمہ دار آخر کون ہے مران خان ہے آچہ وہ آٹا ہی مہنگا ہے چینی مہنگی ہے کیوں مہنگا ہے کاروچ کھانے والے آٹ دس بندے ہیں پھر کیسے کر دس آزار بندے کی تنہا ہے پھر اس بھی کیسے مہنگا نکلتا ہے بچے پڑھنے میں ہیں ہر چیز کی مہنگا ہے آپ پر گر میں کیسے آٹا لگ رہے ہیں مہینے کا مہینہ کا لگ رہے ہیں میرا تیس کلو تیس کلو تقریباً تین تے سو ساڑھے پین تے سو کارتا آتا ہے مہینے کا پھر کیا کر یہ پھر مشکل نالتے ہیں آپ کی اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں بس ایسے ہی ثوڑے تھوڑے کر کے گذارہ کرتے ہیں ان کیسے کرے ہیں بچے پڑھتا ہی ہیں کوئی چیز کھرینے بھی یا بھی سبزی دے کرو کس طرح میر رہی ہیں ہاں سبزی بھی مہنگی ہے آٹا مہنگا چینی مہنگی ان کیا کیا خرید ہیں بچے اسکول پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے چلے آگے پڑھتے ہیں آجیں پر گرلے کر��록 آٹا کیا مہنگا ہو گئے ہر چیز مہنگی کیوئے تیل بجلی گیس اپنا الپجی ڈالیں چینی چینی تو ملتی نہیں اب مل رہی ہے ایک سو سو روے کلو اچھا وہ تو کہتے ہیں پہچاسی روے کلو دیں گے پہچاسی روے کلو بتائیں کہاں ملتی ہے کتی روٹیاں لے کے جارے ہیں دو روٹیاں بیس روے کی چلے پیٹ بھر جے گا آپ کا پیٹ تو بھری جائے گا لیکن عمران خان کو سوچنے چاہیے گریب آدمی کیا کرے گا جس کی پانچ سو روے دیاری ہو بچوں کو کیا کھلائے گا بل دے گا گیس کا بل دے گا پانی کا بل دے گا یا گھر روٹی ہانٹی بکائے گا یہ سبزیاں دیکھ لیں ان کو آگ لگی ہوئی ہے کوئی سبزی سو روے دو سو روے سے کم نیچے ہے ہی نہیں سب بڑی چلے صحیح کہہ رہے ہیں آپ جائے جا کے روٹی کھائیں دس رو پہ کی ساتھی روٹی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے ذرا مزید گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم آٹا گیارہ سو رپکہ ہو گیا ہے وہ پیچھے بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی روزوں کے بعد دو سو بھیس پہ بڑھیں آٹے کے اوپر یہ کیسے لوگا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا آٹا مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی عوام کہا سکھائے گی سب سے بڑی چیز ہے کہ مین چیز آٹا ہے کہ باقی امیر بندے باقی تو اپنی مددہ کے ساتھ سے دوسری چیزیں کھائیں گے آٹا قریب سے قریب بندہ اس کے گھر میں بھی روٹی پکنی ہے تو اگر ات ہے کہ اس کے گھر میں بچے کھا بھی رہے کے بھوکے سو رہے ہیں اگر کچھ بھی نہ ہو تو آٹا کے روٹی بن آگے نمک بیٹ سے کھلائی دی جاتی ہے پتہ نہیں آگے کیا بنے گا غریب بندہ تو مر رہے اب میر بھی رو رہا ہے تو غریب بچہ رہے کا کیا حال ہے صحیح بات آپ کی بکر صحیح بات آئیے آئیے آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم وہ ابھی آگے دکان والے نے بتایا کہ روزوں کے بعد سے دو سو روپے بڑھا ہے آٹا دو سو بیس روپے آپ بتائیں کیا اس کو بہت سیانہ کر دی ہے اس کو اس کو بہت سیانہ کر دی ہے ابھی ہم کوئی بھی کیس ہو تو ہم خود لیڈ سکتے ہیں پہلے ہمیں نہیں بتا تھا جانگی تین کون ہے چینی کہاں سے آتی ہے نیب کیا ہے اب تو ہم کیس لیڈ سکتے ہیں ٹیکس کون ہے اس ہم نے جتنے ادارے والے دیکھیں اتنے جنگیوں کو نہیں پتا ہوگا ہاں بٹے جور وہ آرے ہیں ٹیکس والے آرے ہیں اس سارے تو پراپر آتے ہیں باقی کوئی کام پراپر نہیں ہو رہا ہے آپ نے پیچی درہا تھا کہ آپ نے چین ہی تو ابھی رکھنا چھوڑ دی ہے ابھی بھی نہیں چینی اس پیچھلے مہنے میں ستائیش لاکھ مالک نے دیا بارہ پندر لاکھے چلانو ہے کہاں سے اتنے بیسے لائیں گوری میڈ کو دیں ہاں بس اب یہ تو اب کوشی چینی سب لڑکے وکالت شروع کریں گے اچھا ہم نے ہمیں اتنا تیز کرنی ہے اچھا آٹے کا بتا ہے آٹے کا آٹے کیا کلو مل رہا ہے بیس کلو کا توڑا آٹا ایک ہزار اسی روی کا ایک ہزار اسی کا بیس کلو بیس کلو بیس ک گرے کینے کہ وہ پاکستانی آوامان نہیں مرے گی ہم پندرہ فاندرہ ہزار کا بھی کر دے لوکوں نے یہ لینا ہے کہاں لیکن میرے بھائی میری بات سنا روٹی تو کھانی ہے نا غریب سے غریب آدمی کے گھر میں تو روٹی پکتی ہے کیا کرے لوگ خانا تو نہیں چھوڑ سکتے میں نے کہا mám کہ یہ کہتے ہیں کہ روز کے کبھی 50 بڑھا دی ہے 200 ایک ہی دفعہ تو دس بیس سار بڑھانے بڑھانے نا بڑھاتے ہیں ایک ہی دفعہ تو دس بیس سار بڑھانے بڑھانے بڑھا دے ہیں ہم جب جاتے ہیں کمپنیوں کو آر دیکھیں جاتے ہیں یہاں آج کیا لکھی ہوئی، اس پر آپ گھر کر کے کیمری سے پینشن کر رہے ہیں راکھو جب ہم نے آر دیا تو یہ تھے جب صبح آیا تو آر دیا ہے واہ بتلی گئی تبدیلی اس سے زیادہ تیز تبدیلی کیا نی ہے یہ تبدیلی نیشن کمپنی ہے رات کو جب آمارڈر گئے تو یہ تھا صبح انہوں نے کہا لینا ہے تو آپ کی مردی نہیں تو یہ ہے صبح کیا ریٹس میں کتا فرقایا ہے تقریب پندر زو کا فرقایا ہے وا جی وا جی وا جی وا تبدیلی یہ آٹے کتھالا یہ ایک ادار اسی کے ایک ادار اسی کے بھی گھر گئی ہے ہاں میں کھانا ہی کھانا ہی کھانا ہے چلے جناب آئیے آگے چلتے ہیں تندور ہے کہ آپ پر تندور کے پاس یہاں چلتے ہیں اور زائری بات ہے راستر دار دیجے گا بھائی السلام علیکم بھائی آٹا مہنگا ہے تو زائری بات ہے روٹی بھی مہنگی ہوگی کتنے کی گھر دی سادی روٹی دس روپے کی تو اب یہ دس روپے کی روٹی کر دی ہے تو آٹا تو بھائی آبی بھی مہنگا ہے تو وارے میں وار ہے آٹا مہنگی ہوگا ہے روٹی مہنگی کی ہم نے ہم نے کام سے جانبوئی کے کی ہے آٹا چھالی سو روپے کا آگیا ہے بوری پنجا سو کی فین کی بوری ہے اور چھوٹا آٹھ سو کا توڑا ملتا تھا اب یار آم بارہ سو روپے کا توڑا ہے روٹی مہنگی کرنی تھی ہم نے حکومہ نے تو کھاتا کھاتا ہم تو نہیں مہنگی کرنے دیں گے مہنگی کرنی پر دی جاتا ملے گا روٹی مہنگی ہونا ہی ساہری گالے ساڈی روٹی سو گرام دس روپے سادہ نان پندر میر بانی کی آٹا مہنگا کر رہا ہے سانوی روٹی مہنگی کرنی پہا گی میر بانی کیا کرے گا یہ روٹی داس روپے کی ایک بندہ کھائے گا پہلے دو کھانتا تھا انہیں کھانتا ہے روٹی اس لیے چلے جی یہ یہاں پر صورتحال ہے سادہ نان وہ بات سنیزم نے دس کی روٹی پندرہ کا نان ہائے امران ہائے امران یاد آیا یہ ہمارا جملہ تو جناب یہ یہاں پر صورتحال ہے گیارہ سو کے اوپر کے ایک ہزار اسی گیارہ سو کا اکثر مقامات کے پر گیارہ سو ستر پیکہ یہاں پر آٹا مل رہا ہے اور سب سے زیادہ اس ساری صورتحال پہ ایک بات جو علامنگ وہ یہ ہے کہ رمزاد میں یہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو بیس روپے کا بھی مل رہا تھا یہاں پر دکانداروں کو کہنا ہے کہ یہاں پر یک دم سے دو سو بیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے تو اب یہاں پر اس مارکٹ میں آٹا تقریباً ایک ہزار اسی کا مل رہا ہے لاہور کے اکثر مقامات کے پر یہ آٹا یہاں پر گیارہ سو تک کا بھی مل رہا ہے تو آخر ساری صورتحال میں ہمارے وزیر خوراک وزیر زرات وزیر اعلیٰ صاحب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں خدا رہا نوٹس لیں اور نوٹس لے کے تھوڑا سا آگے بھی بڑھیں کیونکہ نوٹس لیں یہاں پر ہر مسے کا حل نہیں ہے کیونکہ ایک غریب سے غریب آدمی نیجر آپ یہاں پر دو وقت کی روٹی تو کھانی ہی کھانی ہیں پروگرام کے لیے آپ نے فیڈبیک ضرور دیجئے گا قرآن علیہ نحاش بھی کو جازت دیں اللہ حافظ